کہ تو ہی سجنو کے لائک ہے تیرا شکر ہو حالیلویہ حالیلویہ سنٹھا کاربا فنٹھا کارسنٹھے گریری حالیلویہ اے یوہا پاک خدا تیرا شکر ہو تیری تمچید ہو تیری پیسنس کو مان دے تیری خدا ناس یادہ تیرے خدا انفضل کو مان لے دے ہیں خدا وجہ کیونکہ تیرے دلہ میں ہاتھ میں لکھا جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے تیرا شکر ہو تیری تیری ہو ساری عبادت میں دعا میں مددگار ہونا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہونا اے یوہا پاک خدا تیرا خوزر ایک منٹ کے لئے بھی دست بردادہ ہو پر دے خدا مند اپنے محسوس ہے جب کلام کرے تو آج کا کلام خدا مند تمام پہاڑوں کو میدان کرنے والا کلام ہو آج کا سرس سے دجا نوبیس کمار کرنا اور بڑی برکہ دینا تیرا شکر تیری تاریف کرتے ہیں آمین اور بہنوں میں سے جسے خدا کا پاک ان کا اٹھ کرتا ہے وہ دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے ہالیلویہ اسی برہ دعا میں چکے رہے اور خدا کے نام کو چلال دیں ہالیلویہ جس بہن کو خدا کا پاک ان کا اٹھ کرتا ہے وہ بہن دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ خیز ہالیلویہ خیل چیز رات پر کی فائدن شکر رات پر کی فائدن لگا پانے کے لئے ترے شکر بزاری کرتا ہے خدا جیسو آج کے خوبصورت دینی کے لئے جو دونے ہماری زندگی میں باقش دی ہم درہ دین کے گھرائیوں سے شکریہ دعا کرتا ہے سینئر پاس ریمبر فائدن صاحب کے لئے اس حیکل کے لئے ترہ شکر ادا کرتا ہے آئیزیک ٹی وی کے لئے اٹرنل آئیب نیسٹری کے لئے ترہ دین کے گھرائیوں سے شکریہ دعا کرتا ہے جسے تو اپنے چلال کے لئے کسرے سے استعمال کرتا ہے اور خدا جیسو اور زیادہ ابراہم ازحاق اور یکوپ کی طرح تری برکت کو چاہتے ہیں خدا جیسو کہ ہم سب کھٹتے جائیں اور تُو بڑھتا جائے خدا جیسو ان سب پر ہمیشہ کے لئے ترے فضل کو چاہتے ہیں آئی خدا جیسو ہمیشہ ترہ فضل تری فضل فیملی پر ٹھہرا رہے خدا جیسو آئی خدا جیسو ابراہم ازحاق کی طرح یہ ترے ساتھ چلتا رہے خدا جیسو تاکہ یہ کھٹتے رہے اور تُو بڑھتا رہے سارا عزت جلال ترے نام کو ملتا رہے خدا جیسو میٹنگ کے لئے کسرے سے تری برکت کو مانگ دی خدا جیسو آج کی ورشیب کے وسیلے آج کے ساتھ آبازوں کے وسیلے خدا آج کے کلام کے وسیلے خدا تو ہم سب کو کسرے سے برکت دینا یہ خدا جیسو ناسری جتنے بھی آئیز اک ٹی وی کے ساتھ کام کرتے ہیں اٹا نال امیلیسری کے ساتھ کام کرتے ہیں خدا evet ان سب کے لئے ان سب کے خراروں کے لئے سارے پاثروں کے لئے کسرے سے خدا ہنے حوالہ تیری محبت کو تری شعبت کو ترے رہن کو تری تائس کو اٹھ کو مانگ دینا تری ڈار اور خوف کو مانگ دینا کیونکہ انسان چپتر تری ڈار اور خوف میں نہیں خدا تو تترے ساتھ نہیں چل سکتا خداgement تری قلام کا وعدہ ہے جو تری ڈار خوف میں رہتے ہیں تیرے پاک پرشتے ہمیں شام کا چگیر دخانہ آنسان ہوتے ہیں ہم سب تیرا شکر آدھا کرتے ہیں تو آج سب کو چھوٹا خداون جتے سار تری زوری میں چھوٹے ہوئے خداون سب کو خداون کا سجر برکہ دینا تاج اخداون جسا ہم سب تیری شکر بتاری کریں ہم پھٹے اور دو پڑے اور انفجر آئیے سب تیری نام کو ملے آمین سب کو چھوٹے ہوئے آمین آمین اب بھائیوں میں سے جس کو خدا کا پاک روگائٹ کرتا ہے وہ دعا میرے نمائی کر سکتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ دعا کرنے میں آپ نے شرمانہ نہیں ہے آپ نے بینا جسا کو چکر کھڑے ہوئے خدا کے نام کو جنا دینا ہے ہالیلویہ 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 جیسوس ہالیلویہ 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 موسیقی 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 اور آگے آپ پرسیش کر دینے آپ نے تو بڑے جوش سے تک دینے ہیں آپ سب کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے پرسیش کر دینے حالیلویہ حالیلویہ اب پتہ جل جائے کہ خدا کے جام مشین لوگ جہاں پر موجود ہیں خدا میں دیوانی یہاں پر موجود ہیں بڑے جوش سے خدا ہوں کہ آپ کو چلا دینا ہے اور آپ کو استعمال کرنا ہے آپ کو ایسے جیسے کھڑے ہارے ہیں ابھی مولنی سے آلاز ہوا ہے اور آگے بڑے جوش سے ناو کی نام کی کمشیر کر دینے ہیں اس کو چلا دینا ہے آلیلویہ آلیلویہ آپ کا سوچ کھا ہمارے ہیں اور آپ کو شکریہ 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 موسیقی 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 ہالیلویہ تیٹیو جیسس تیٹیو ہاری سپیرٹ تیرا شکر کرتے ہیں ہالیلویہ ہار پز ماندود کے پاس آئے ہیں جو لشکروں کا رب بادشاہوں کا بادشاہ یہ شاہہ پر شاہ عظیم خودا ہے ہالیلویہ اور اس کی پرسش جو کل کرتے ہیں تو ہم نے دیر و جان سے اس کی پرسش کر دیئے ہیں اب ہم نے اپنے آن کو دنام مقدس کے لیے قیار کرنا ہے جس طرح آپ کو خدا کا روح آئیت کرتا ہے آپ کٹنوں کے بھل ہو سکتے ہیں اپنے آن کو سیلنڈر کر دیں کیونکہ وقت آن پہنچا کہ ہم اس کے نام کو چلاز دے سکیں اور اس کے آواز سن سکیں ہالیلویہ ہالیلویہ ستھا پاربا پینتھا ستھے کیری ہالیلویہ پاک رو تیرے شکر کرتے تیری تعریف کرتے ایوہ پاک خدا انچانوں کو تیار کر تاکہ خدا مدر ہالیلویہ اب ہم اپنے آن کو اکرام مقدس کے لیے تیار کریں گے اور غوث دائیں گے اور اپنے آن کو ہنڈھے دیں گے کیونکہ جب ہم اپنے آن کو سیلنڈر کرتے ہیں وہ خدا مدر ہم پر فضل کرتا ہے خدا مدر فضل والا ہاتھ بڑھا دیتا ہے آج آپ کے گام جو ہیں آج یسو نام سے جاتے رہیں گے آج گھروں سے آپ آئے تو پریشان ہیں لیکن یہاں سے یسو بنائے جائیں گے ہالیلویہ 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 کیسل سے رشک سے رشک فد results رشک west میں سے رشک پہ سر Ramak دیتا ہے رشک سوی دائیں گے ہالیلویہ قادر ٹھیک پریشانمن Au کو سر رشک فدال جی کےièrement ہالیلویہ 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 موسیقی 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 اپنے دل کا حال اس کے آگے بیان کریں اپنے آنکھ کو اس کے آگے ہم پھیل دی حالیلویہ آج وہ آنکھ میں بوجھ اٹھانے کے لئے ہم حجور ہیں اس نے صلی پر اپنے یہ جان کے لئے حالیلویہ آج وہ آنکھ میں بوجھ اٹھانے کے لئے آج وہ آنکھ میں بوجھ اٹھانے کے لئے سیکھوں اور اس پر اپنے شکر تو اسیم ہے تو چنالی ہے تو دوس خدا ہے حالیلویہ ییس حالیلویہ خدا من دوکے خدا در شکر تو اسیم ہے ایوہ پاک خدا تیرے لوگوں کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں اب آپ جب نہیں جانے تیرے سوریم اپنے آفرم تیرے لوگوں کے لئے تیرے لوگوں کے لئے تیرے لوگیں آج ہی یہاں سے کھانی نہ جائے بلکہ یہ سب جہے ساتھ لے کی تک تیرے کلام کو ساتھ لے کی جائے تیرے کلام جو قودام دو دہر کے سوراں سے سورا ہوئے ہیں تیرے کلام جب نازل ہوتا ہے تو بند بند گوتے گوتے کو چیر کر گزر جاتا ہے تیرے کلام شہد کے ٹکوں سے زیادہ مٹ اور شیری ہے تیرے کلام کو جب نازل ہم نے دیکھا تو خدا باپ پتھروں کو ہم نے ٹوٹھتے دیکھا ہم نے گناہ دارہ کو خدا باپ دو بار کرتے دیکھا ہم نے پتھروں کو بھاگتے دیکھا تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو یہاں موجود ہے یسو نام قدرت والے نام اس طرح پر موجود ہے اے باپ خدا باپ تیرا کلام جب تیرا بندہ پیش کرے تو یسو کے نام سے چٹانے ٹوٹ جائیں اور اے خدا باپ پہاڑ میدان ہو جائیں آج تیرے کلام کے اس سیلہ سے لوگ بڑھ کر پر بڑھ کر پائیں اور تم کا سرہ سے اپنے بندہ کو اپنے کلام کے لیے سمار کر اب آپ جتنی جانے گم زدہ ہیں کبھی اپنے خدا باپ ہیٹر سے بکھی نہ جائیں بلکہ یہاں سے کسیوں کو رہنے جائیں تجھے رہنے جائیں جب یسو ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مقالف ہے بے شک جب خدا باپ ہمارے ساتھ ہے وہ کون ہمارے مقالف ہو سکتا ہے ابلیس جو ہارا ہوا ہے ابلیس جو پچھلا ہوا ہے ابلیس کو میرے یسو نے اپنی ایڑی کے نیچے پچھل رکھا ہے ترے سپر کرتے ہیں اب آپ ان جانوں کو میں تیری حضوری میں دے دیتی ہوں جو تیری حضوری میں آسو بہا رہی ہیں اے یہ یہاں پاک خدا اپنے آپ میں گڑ گڑا رہے ہیں یسو کے نام سے آج یہ خداوندر یہاں سے خالی نہ جائیں بلکہ تیرے کلام کی قوت کو ساتھ لیتے جائیں تجھے ساتھ لیتے جائیں تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں اپنے بندہ کو قسل سے استعمال کریں روح اور آن کا شعرہ بنا کے استعمال کرنا اس کے لحظوں کو خداوندر پر پاک لحظے بار دینا تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو امین شیسوس تیرا شکر حالیلوی اب ہم آپ کی تعلیوں کے ساتھ پر پور تعلیوں میں خدا کے محصوب اور خدا کے بندہ کو خدا پاس اور بیت کو خداوندر پیش کریں گے جو خداوندر پیش کریں گے حالیلوی اچھیس تیرا شکر ہو پور تعلیوں میں کیونکہ خداوندر پاک لحظے بار دن سے جو چندی سکر لائم ہے سو اردہ تعلیوں میں تعلیوں کی آواز لیتے آئی خداوندر پاک لحظے بار دن خداوندر دین سمرسی کے بار کلام میں آپ سب خوش ہے خداوندر دلال کے لیے اس کی حضوری کے لیے معموری کے لیے زور دار دانیا بنائیں خداوندر دلال کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا کرتے ہیں شفاہ بفتا ہے شفاہ دیتا ہے آئے ہم قداون کی زندہ آواز کو سنیں اور میرے ساتھ نکالیں مرکز کی انجی ٹرادیشنل گریٹنگ سے جلدی سے میں پیسج کے اوپر آنا چاہتا ہوں لیکن شکر گزار ہوں اپنے بھائی شوکت فضل کے لیے سینئر پاسٹر جناب انور فضل صاحب کے لیے ساری ٹیم کے لیے آئے ہوئے تمام لوگوں کے لیے میں قداون کی شکر گزاری کرتا ہوں آئے ہم مرکز کی انجیر کو کھولیں اور اس کا پانچ ماں باہر نکالیں مرکز کی انجیر گوزپل آف مارک چیپٹر نمبر فائی ایک اکیسویاں اسے پڑھیں گی یہ ایسی سٹوری ہے جو سب کو پہلے سے معلوم ہے اور بہت بار ہم موت ذات کے تعلق سے بڑھتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں ایک مچ انڈسٹیننگ جو ہے یا ایک کہلیں کہ ایک اساسی کم تر ہی اس وقت پہلا ہوتا ہے جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو یہ پیسج یہ کلام میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے اور اس سے آج مجھے کیا ملنا ہے اور یہاں پر ہم بائیول کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں بائیول کو جتنی بار بھی آپ پڑھیں گے ایک آیت اور بیسو مرتبہ پڑھیں وہ آپ کو فریش ملے گی یہ ایسی نوٹی ہے جب بھی آپ اس ٹیفن کو بھولتے ہیں تو یہ فریش ہے آمین اے ہم نکالے پانچمہ مہاب ہے مرکز کی انڈر کا اکیس میاں اس سے جب یسو پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ انڈر کے کنارے تھا اور عبادت کھانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائد نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قطموں پر گیرا اور یہ کہہ کر اس سے بہت منر کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آگر اپنے ہال اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گیرے پڑھتے تھے خودام کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو کچھ باتیں ہیں کچھ حوالہ جابت ہیں غرصت ہیں جو اور بھی آگے پڑھیں گے پر یہاں پر میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ آج کے سرمن میں جو 18 سے 20 منٹ کا ہوگا چار باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فور پوائنٹس there are four points number one کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص یائے نام جو ہے عبادت کھانے کا سردار ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کھانا کس کو کہتے ہیں اور اس کا جو سردار ہے اس کی responsibilities کیا ہیں ذمہ داریاں اس کی کیا ہیں جب ہم یہودی بیرگراؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہودی جو تھے جہاں پر 15-20 کاندان رہتے تو وہاں پر ایک چھوٹا عبادت کھانا بنا دے جہاں پر وہ 15-20 کاندان آ کر تو خداون کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہاں پر ایک عبادت کھانے کا لیڈل ہونا تھا جس کو عبادت کھانے کا سردار بھی کہتے ہیں وہ عبادت کھانے کے انتظار کو سبھاتا ہے وہ وہاں پر درائیت کی کتاب کو پڑھتا ہے وہ صحیح پر پڑھتا ہے اور وہ لوگوں کو گائٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا وقت کہ وہ عبادت کھانے کا سردار جو ہے وہ اپنی طبعہ ایک بڑا لیڈر ہے اور وہ اس کا بڑا سٹیٹس ہے اور کمیلٹی میں اسی بڑی عزت ہے ویل نون پرسنیلٹی ہے اور یہاں پر جو عبادت کھانے کا سردار ہے وہ یائد ہے اور یہ اپنی ایک ریکنس لے کر خداوند یسو مسیح کے پاس آیا ہے یاد رکھیں جب یسو مسیح کے پاس آئیں گے تو آپ نے اسٹیٹس کو چھوڑ کر آئیں گے اپنے رتبے کو چھوڑ کر آئیں گے اپنے روپے پیسے کی ریل پیس کو چھوڑ کر آئیں گے کیونکہ آپ جتنے مرضی بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو جب آپ خداون کے حضور میں آئے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں آئے ہیں اور اسے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا اور جب بھی آپ اس کے حضور میں آئے سامیشن کے ایٹیٹیوٹ کے ساتھ آئے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے ایٹیٹیوٹ میں آئے اور آپ ریکویسٹنگ ایٹیٹیوٹ میں آئے یہ عبادت کھانے کا سردار ہے لیکن جو برسک میں نے آپ کے سامنے پڑھیں وہ آتا ہے اور بڑی بھیل خداونی ایسو مسیح کے پاس ہے لیکن جب یہ یائرناک شخص آیا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اس کے قدموں پر گلہ ہے قدموں پر گلہ جو ہے یہ اکنولیجمنٹ ہے یہ کسی کو ماننے کی بات ہے یہ کسی کو تسلیم کرنے کی بات ہے اگر کہ یہ بڑا سردار ہے اگر کہ یہ اپنے آپ کو اس عبادت کانے کا سردار سمجھتا ہے لیکن جب بڑاونی ایسو مسیح کے پاس آیا ہے تو یہ اس کے قدموں پر گلہ ہے یاد رکھیں جب تک ہم سرنڈر نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی سو والد سٹیٹس سے باہر نہیں آئیں گے ہم خداوں سے بلکت نہیں پاس ہمیں نکلنا ہے کبھی کبھی ہمیں روپے پیسے کا بڑا گمان ہے اوٹوں کا بڑا گمان ہے نولیج کا بڑا گمان ہے جوڑ کا بسنس جو ہے اس کا بڑا گمان ہے لیکن یاد رکھیں جس کے پاس ہم آئے ہیں وہ زمین و آسمان کا خالد ورمالک ہے اور اس کے پاس آ کر چھکنا سوہمیشن کے اندر جانا بڑا ضروری ہے یہ جس اگر خداون یسو مسیح کے قدموں میں گرتا ہے اور پھر لکھے ہیں بہت منت کی صرف منت نہیں کی بہت منت کی اور کیا کہا میری چھوٹی بیٹی ملنے کو ہے اور تو کیا کر بولے بھی تو کیا کرے خداون اپنے ہاتھ جمع کر سکھا ہے اپنے ہاتھ یعنی دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ اس پر رکھ تو کیا ہوگا لو وہ زندہ رہے گی بچ جائے گی اے خداون میں ریکوست کرتا ہوں خداون نے اس کو کیا جواب دیا کیا لکھا یہاں پر خداون کے ساتھ جب اس کی بات کی ہوئی تو لکھا ہے بس وہ اس کے ساتھ چلا جب بھی کوئی ریکوست کرے گا جب بھی کوئی خداون کو پکارے گا جب بھی کوئی اپنے آپ کو حلیم پروکن بنائے گا خداون اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گا یاد رکھیے گا یہ احادت کھانے کا سردار ہے یہودی کمیونٹی کو لیڈ کرتا ہے اور یہودی خداون یسو مسیح کو پسند نہیں کرتے اور جب یہ آیا ہے اسے پتائے گے میں کس کے پاس جا رہا ہے اور لوگ پوٹے کیا کہیں گے کمین لیڈر وہ ایسے شخص کے پیسے جا رہا ہے جس کو یہودی لیڈر پسند نہیں کرتے لیکن وہ آیا ہے اور اس کی درماث کے اوپر خداون نے کان دھرائے اور وہ اس کے ساتھ چلائے اس حوالے کے اندر ایک ٹویسٹ آتا ہے کہ جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں خداون یسو مسیح اس کے ساتھ چلا یہ پہلی بات کہ آپ پہ ختم ہوگئی دوسری بات یہ ہے کہ خداون یسو جب اس کے ساتھ چلے ہیں تو بیٹ میں ایک سلوٹ ایسا آتا ہے جہاں پر ہرڈل قائم ہوتی جہاں پر بیریلز آتے ہیں جہاں پر ایک پروبلم کریئٹ ہو گئی وہ کیا ہے کہ ایک بارہ برس کے خون کی جاری جو عورت ہے جو بڑی بیمار ہے جو پروبلم میں ہے وہ راستے میں آئی ہے اور اس بڑی بھیڑ میں اسے یسو مسیح کی پرشاہ کو چھوہ ہے یسو کدھر جا رہا ہے یسو تو جا رہا ہے یائے کے ساتھ اسے دھار کی طرف لیکن راستے میں ایک رکاور جا گئی ہے ایک عورت میں بات آ گئی ہے کہ ایک عورت نے اس کو چھوہ ہے اور یسو مسیح پاہ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کسی نے مجھے چھوہ شاکیدو نے جوا دیا اے افستار آپ چھونے کی بات کر رہے ہیں لوگ آپ پر گرے پڑ رہے ہیں اتنی پیڑ ہے اتنے لوگ ہیں اور آپ چھونے کی بات کرتے ہیں خدا کہتا ہے میں پیڑ کی بات نہیں کرتا بہت 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 پیڑ کا حصہ ہونے سے بات نہیں بات بندی ہے چھونے سے بات بندی ہے ایمان سے اس کو ٹچ کرنے سے آپ شاید ساری عمر بھیڑ کا حصہ بنے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاکید کہتے ہیں تیرے اوپر تو لوگ چھڑ رہے ہیں گندے کے ساتھ گندہ ملا ہوا ہے خدا کہتا ہے میں گندے کے ساتھ گندہ مل سے کہا کسی نے مجھے ایمان کے ساتھ ہوا ہے اور جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو وہ اور سامنے آئی آپ سوچیں بھیڑ میں سے نکل کر سامنے آنا بات کرنا اتنا ٹائم لگ کیا ہو ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ گول جو یائل لے کر آیا ہے وہ بات جو یائل لے کر آیا ہے ایسے لگتا ہے کہ فوکس جو ہے وہ یائل سوٹ ہے کہ یائل کا فوکس اب میں نہیں رہا آپ کوئی اور چند ہو گیا میں آپ کو بہنوں کو یہ بتانے چھاتا ہوں جب میں اور آپ خدا من کے سامنے کوئی اپنی ریکویس رکھتے ہیں اور بیٹ میں کوئی ہفتہ دو ہفتے مہین ایک سا دو سا گزر جاتے ہیں ہم سوچ کہ میری درخواست اب یسو مسیح کا فوکس میری درخواست نہیں ہے کیونکہ بیٹ میں اور بہت ساری فانتے آگئی ہیں بیٹ میں اور بہت ساری چیزیں آگئی ہیں ایک عورت بیٹ میں آگئی ہے اس کا واقعہ بیٹ میں آگئی ہے اس نے ساری بجو خدا ہفتہ مسیح کی لے لی ہے اور یائی سوچتا ہوگا کہ یہ عورت اس نے میرا بہت ٹائم زائی کر دیا میری بیٹی تو مرنے کو ہے اس کو چاہیے تھا میرے دردی میرے در پہنچ تھا اور میں اپنی بیٹی کو اس کے سپورت کر جب وہ عورت سامنے آئی تو خدا اس نے اس سے کہا میں نے تمہاری خوشات بچھو دام تیر ڈڑتی ہوئی آئی ساری باتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن ایک پار 34 اس نے اس کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا جب تک آپ یہ سوچیں نہیں کہ میں جیسے اس کے پاس آیا ہوں بات فرنے ہولی نہیں تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت جا اور آپ لی اس بیماری سے پچیت ہے دو بات یہاں پہ ختم ہوئی نمبر بات کہ یائے کے تعلق سے میں نے بتایا کہ وہ کون ہے نمبر سرداری یہاں پڑ کسی بات یہ ہے میں نے کہا چار بات کا چنم ہوگا اور کسی بات یہ کہ وہ یہ کہہی رہا تھا کیا کہ بیماری سلامت جاؤ آپ نے بیماری سے بچیت ہے وہ یہ کہہی رہا تھا تو عبادت خانے کے سردار کے گھر سے چند لوگ آئے اور آگر کیا چہنے لگے استاد کو تقریف نہ دے استاد کو تقریف نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے اب استاد کو تقریف نہ دے لوگ سوچتے ہیں کہ میرا کام اسی وقت بن سکتا ہے جب میں میرے اندر سانس باقی ہے آپ یہ یاد رکھیں جس سے میں نے ریکویس رکھی ہے وہ ڈیڈ لازر کو جو چار دن کا مردہ ہے اس کو بھی کہے تو وہ بنگ بنگ سمیت باہر آجاب کہے ہے نا آلیلوی یہ بات آپ نے پڑی ہے سنی ہے سمجھ لگے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اب استاد کو تکریف دینے کی ضرورت نہیں ہے تیسری بات جو میں کرنے لگا وہ جو گھور سے پڑی ہے وہ پڑی لکھا ہے وہ یہ بات کہہ رہے کہ عبادت بانے کے سردار کے ہاں سے لوگ آ کر انہوں نے کہا کہ تیری بیٹی مر گئی اب استاد کو تقریف دے نہ دے کیوں تقریف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اور دنیے یہ آپ اپنے پلے بانت لے جائیں آپ پرسز میں نوٹ کی جگہ یہ بات رکھیں ٹھیک ہے یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں کیا بلک ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر عبادت پانے کے سردار ستار پھوک نہ کر فقط اعتقاد رکھ میرا اور آپ کا یسو نہ امید کرنے والی باتوں پر توجہ ہی نہیں دیتا میرا اور آپ کا خدا من ان باتوں پر جو اس کے لوگوں کو معیوز کرتی ہیں ان پر توجہ ہی نہیں دیتا جب میرا اور آپ کا خدا نہ امید کرنے باتوں پر توجہ نہیں دیتا تو پھر آٹھ کو کیوں ایسی باتیں نہ امید کرتی ہیں آپ ایسی باتوں پر توجہ نہ دیں صرف آپ کا فوکس یسو مسیح ہونا چاہیے یسو مسیح نے وہ باتیں سنی ہیں لیکن یسو مسیح نے ان باتوں پر توجہ کبھی بیماری جو ہیں وہ ساری توجہ ہماری جو ہیں وہ اپنی طرف کر لیتی ہیں میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں فوکس کرائیس رہنا چاہیے ہماری توجہ کا مرکز مسیح ہونا چاہیے اور یسو مسیح نے یہاں پر وہ لوگ جو آگر بات وہ سنی کہ فقط انتقاد رکھ خوف نہ کر فقط انتقاد رکھ اور اس کے ساتھ وہ وہ پر چلا گیا چون تھی براؤنی مخت جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح یائر جو عبادت کھانے کا سردار ہے اس کے گھر چلا گیا تو وہ پر کیا ہے کیا ہو رہا ہے وہ پر لوگ شور مچا رہے ہیں رو بیپ رہے ہیں اور وہ پر بڑا شور ہے کیونکہ دھڑکی مر چکی ہے وہ پر بڑی بھی کی بجا یہ بھی ہے کہ یہ جنہ پرسنیلٹی ہے کون عبادت کھانے کا سردار جب کوئی غریب مرتا ہے تو چار لوگ کندہ دینے کے دینے آتے جب کوئی امیر مرتا ہے بڑی بھی رہے آتی ہے میں ایسے ایسے میں نے جنادے پر آئے ہیں جہاں پر چار پائی کو کندہ دینے کی کیوں تھا آدمی میں تھا یعنی چار آدمی بھی پورے گھر والوں کے ساتھ نہیں تھے اور یہاں پر ایک بڑی بھی ہے جب یسو کی ہی ہوتی ہے تو یسو مسی نے جاتے کہا کیوں شور مچاتے ہو ایک عجیب ساتھ فرکشن لگتا کیوں شور مچاتے ہو کیوں گل مچا رہے ہو لڑکی مری نہیں سو رہی ہے وہ رونے والے لوگ ہسنا شروع ہو گئے کہ یہ شخص جس کو یہ لے کر کیا ہے دیکھو اس کی understanding دیکھو کہ وہ مری ہوئی لڑکی کے لیے کہہ رہا ہے کہ لڑکی مری نہیں سو رہی ہے کیا یسو مسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مار چکی ہے یسو مسی اپنے اس بڑے کام کو لائکلی لوگوں کے ساتھ پیش کر جاتا ہے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑا بڑا کر پیش کر ہے یسو بڑے کام کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ کر پیش کر ہے کیونکہ اگر یسو یہ کہہ کہ وہ سو رہی ہے تو پھر سونے والے کے لیے تو اٹھنے کی آپشن ہے جب اس نے وہاں پر انڈر ہوا اپنے چاندر شاہرتوں اور لڑکی کے مام آپ بلے کر وہ اندر دیا آگری آئیت آئیت نمبر فارٹی ون جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر گیا اور لڑکی کا ہار پکڑ کر اس سے کہا تلیتہ کومی تلیتہ کومی یہ تلیتہ سینٹر ہے نا اے لڑکی اٹھو اے ینگ گر you have to تلیتہ سینٹر کا موٹو یہ ہے کہ ینگ لڑکیوں کو ہاپنے پاؤں پر کھڑا کرنا یہ ہیبرو ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اے نوجوان لڑکی اٹھ کھڑی ہو اور یہ سمجین کیا بھات پکر کر اس کو اٹھانے کی پاس کی روطن کیا تو وہ لڑکی اٹھ لیکن حالات کیسے تھے حالات مایوسی کے تھے حالات رکابتوں کے تھے بیچ میں رکابتیں آرہی ہیں ادھر ادھر فوکس ہو رہا ہے لیکن یسو جب گیا تو اس نے کہا کہ اے نڑکی ہو اور وہ خود ٹھڑی ہوئی اور آپ یہ بہت یسو مسی نے ان کو کیا کہے وہ میں اور آپ ہوتے ہوئے بھی ہم سیکھیں گے کہ کیا کہے خدا ان نے پھر اس نے ان کو تعقیدن یہ حکم دیا اس بات پر فوکس ہے اس بات پر زور دیا تعقیدن یہ حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے کیا کہ یہ مری ہوئی تھی اور میں ایک سے زندہ کی ہے باہر میں کیا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہوں کہ لڑکی مری نہیں سو رہی ہے تو میں کاؤ آکھے میں نے دیا سو رہی ہے اٹھ گئی ہے تعقیدن یہ کہ ہر بندہ مرے گا لے آئیں گے آگی باتی ساتھ اس کو زندہ کرو تو خدا کی مرضی تو کچھ چیز ہوتی ہیں خدا کے تلال کیلئے ہوتی ہیں ایک حوالہ ہے کہ یہ شخص کے بیمار اس نے گناہ کیا اس کے ماما نے گناہ کیا یہ سمسی نے کیا کہا نہ اس نے نہ اس کے ماما نے بلکہ یہ کیوں ہے تاکہ خدا کا تلال ظاہر ہو اور یہ سمسی نے تعقید منع کیا کسی کو نہ بتائیں اور اس کو کہا گیا کہ اس رڑکی کو کھانے کو کچھ دیا جائے چار بات جب آپ نے خدا کے حضور آرہا ہے جتنے مرضی بڑے لیڈر ہے سامیشن کے ساتھ دوسری بات جب آپ نے خدا کو مجھ بتا دیا ہے رکاب نے آئیں گی پر گھرانا نہیں ہے میرے اور آپ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی میں نہیں ایسے کام ہوں گے برا کہ رہے ہوں گے آپ کچھ نہیں ہو سکتا Everything is possible for Jesus Christ Yes مسیح کے لیے ساتھ کچھ ممکن ہے جب جائے گا تو نام ممکن کام کرے گا خدا ون آپ سب کو اس کلام کے وسیرہ سے برکت دیں آہم جوا کر آپ سب سب خدا ممکن جوا کر آسمانی باب ہم یسو کے نام سے تیری شک گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے خدا کو نازل فرمار کر برکت دیتا ہے خدا کی کلام تیرے لوگوں کے لیے بائیس سے برکت بنے اور اس کلام پر بہت دھوجو کریں تیرے کلام لکھ ہے جو کلام پر دھوجو کرتا ہے بہائی ملے تہ اور وہ ہاتھ آپ سے نڈال ہو کر ایک محران سے رہتا ہے خدا کی کلام ان کے لیے دھال اور شکر ہو یہاں پر بیٹھوئے ہر ایک فرق کو بڑی برکت دیں یسو کے نام ہم ہو ہر کو کرم کے لیے زور تار کر کرم آئے باریوں کی آواز پلکل نہیں آئی مطف آپ صرف میں جو کرم 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 دھو ڈالی٠و ڈالی٠و اپنے مقادس کے وسیلہ سے وقت آئی آپ وقت آئے پہنچا کہ ہم بھی خدا ان کے دیئے میں سے ہالیلویہ خدا کی جماعتی ہے خدا کی جماعتی ہے قلقے کی حلیتہ فرسا جانتی ہے خدا کی جماعتی ہے خدا کی جماعتی ہے موسیقی 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 یہ سمسی کے مبرکت اور پروفرزن نام میں آپ سب کو اسلام آپ سب کو ویلکم خوش شامدی کہتے ہیں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں اور آج کی خوبصورت دین کے لیے پھر سے آپ سب کو مبارک بار پیش کرتا ہوں جو خود آمدہ نے ہم سب کے لیے انعائد کیا کتنے بین بھائیوں نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے پائیے سوڑ دارتا یہ کلامیں وہ کرنے سے لیے شکر گوزاری کے دور پر مبارکتیں سب خادم خادمائیں آگیا جائیں اور آپ آسے ایمینویل منصور صاحب کی بیٹی مسال کی آج برڈ ہے سو ویلکم آسے ایمینویل منصور صاحب آپ کو آپ کی بیٹی کو فیڈر کے ساتھ زور دانتالیوں میں وہ شام بھی کہیں گے اور آپ کو برکت دیں اسے پیشنر کے کے لیے کارنے جتنے بھی آپ فیس بلک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں اب پاکستان سے ہے آپ بیروں نے منکو سے سو آپ کو ویلکم اور خوششامدید کہتا ہوں بیرے بھائی پتر سوریان صاحب آپ امریکہ سے ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سو ویلکم خوششامدید کہتا ہوں بیر یاسمین گل آپ بھی امریکہ سے آپ کو ویلکم خوششامدید کہتا ہوں بہن نسلین آپ بھی ہر دوس امریکہ سے مارے ساتھ ہوتی ہیں آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتے ہیں بھین مریم فترس آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں بری بین شیر علی اجاز آپ بھی امریکہ سے مارے ساتھ ہیں کافی دنوں کے بعد سو آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں میں بری بین روسانہ عارف آپ بھی امریکہ سے آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں بین میری خان آپ بھی امریکہ سے آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں بین لگر اسلام آپ بھی امریکہ سے آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں بین مشرا آپ کینڈا سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں میری بین آبدا آپ یوکے سے ہر روز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں سو آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں خود آبدا آپ کو بہت زیادہ برکتے ہیں میری بین شاہستہ نصیر آپ ساؤں کوریا سے آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتے ہیں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکے دیں میری بین دوشی نصیم آپ اٹلی سے مارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کہتے ہیں میری بین شکیر اقبال صاحب آپ قطر سے مارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کہتے ہیں بین نصیم لال فیمری آپ تھائی لینڈ سے آپ کو بھی ویلکم خوش شامدی کہتے ہیں بہن شیرل آپ بھی تھائی لیڈ سے آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں بہن بہن مریم آپ ملیشیا سے سو آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کہتے ہیں خلال عمد آپ کے ساتھ ہوں بہن بہن انیلا یکوب آپ دبائی سے آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں بردر آبد کھوکر صاحب آپ یوں ہی سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی ویلکم خوش شامدی کہتے ہیں خلال عمد آپ کے ساتھ ہوں اور جتنے بھی آپ رکھ رہے ہیں پاکستان سے ہر شہر سے خدا حمدہ آپ سب کو بہت زیادہ برکت دیں میں آپ سب کو ویلکم اور کوئی شاملی کہتا ہوں آئیے ان کے لیے بھی زور دا کالی آپ چاہے جو بہت دو دراز سے ہمارے ساتھ ہیں سب خدا حمدہ ان کو برکت دیں اب وقت ہے کہ مسال کے ساتھ مل کر ہم گے کاٹیں پاس ایمارو المنزور صاحب سب سے پہلے ہم دعا کریں گے بیٹی مسال کے لیے آئے سب اپنے لہنے ہاتھ کو ہم بیٹی مسال کے طرح پاس ایمارو المنزور بری مہن کے طرح بڑھائیے گا ہم سارے خدا مل کر برکت دیں گے خدا باپ خدا بیٹے خدا خدا سبا خدا ہم بڑی آج دن کا ساری فروتنی کے ساتھ تیرے پاس ساتھیں اور سارے خادم کلیسیا مل کر پا خدا بیٹی مسال کو خدا اب باپ اور بیٹے اور رنگوس کے نام سے برکت کی دعا دیتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا کہ تُو نے اپنی بیٹی کو ایک اور سال دیا خدا صفحہ صحیح ایمارو المنزور صاحب کے لیے تیری بہن کے لیے جبکہ دونوں میں بیری خدمت کر دنے ہیں خدا اور اپنی بیٹی کی پرورت جو ہے خدا وہ کلام کے وعدہ کے مطابق کر رہے ہیں تو ہم اس جوڑے کو بھی برکت کی دعا دیتے ہیں اگر اور بھی کسی کی ورڈ ہے خدا ویڈنگ انورسٹری ہے خدا جتنے بھی دیکھ رہے ہیں خدا چرچ میں موجود ہے ہم سب ملکہ تیرے پیاروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں یسو کے نام میں آمین جی پاسمان و المنزور صاحب آپ کچھ کے نہ چاہیے میں خدا کا شوری ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں خدا ان کو بھی اولاد جیسی برکت دے اولاد ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے اور یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا توفہ ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور میں خدا کا بہت شکر بزارو خدا نے مجھے عظیم خادمہ چھوٹی سی ہے اور ہم نے خدا کو دی ہوئی ہے اور خدا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی سے اس کی تربیت ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ انوالی ورک کے اندر اپنے جلال کے خدا اسے استعمال کرے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاسے شوفر فضل صاحب کا یہ ساری برکتیں آپ بھی کی بدولت ہمیں ملی ہیں خدا نے ہمارا گھر بنایا ساری برکتیں دی اچھی وائیٹ دی بچے دیئے سب خوش خدا نے دیا میں خدا کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہماریشہ کہتا ہوں سدگی میں بہت ساری ٹینچلیں پریشانی آتی جاتی رہتی ہیں لیکن دل چھوڑتا نہیں کرنا چاہیے دل نہیں ہارنا چاہیے بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھتا وہ دل چھوڑ دیتی ہے لیکن حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور خداوں چاہے وہ اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے ہڑھاتا جاتا ہے تو آئیے مل کر کے کٹیں گے آئیے بزرگ یوسفلام صاحب یوسفلام صاحب آئیے بزرگی کیائین ہمیم کیائین ہمالے ڈیو لrick یا مجھے ڈیو لفظ سنر پاسالو فزل صاحب کی طرف سے ان کی میسس کی طرف سے ساری ٹیم کی طرف سے آپ کو آپ کی میسس کو بیٹی کو ہیپی برن دے گان میس جو ہیو ایس دیکھ و اللہ کو بہت زیادہ برکت ہے تینکیو سو آئیے میری زیزوں فرقر دے کہ ہم سارے خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں آپ جتنے بھی اس وقت فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے فیس بک کے ذریعے سے اور بھی جرچ میں سکر موجود ہے آپ جہاں بھی ہیں آواز سنویں آئیے میرے زیزوں اپنی آنکھوں کو بند کر لیجی اپنے سروں کو چکا لیجی گا جہاں بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے بدن میں بیماری ہے تو آئیے اپنے دہنے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھ لیجیے اگر آپ کی خواہش ہے آپ کی دل کی مراد ہے تو اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھ لیجیے ہم سارے خاتم خاتمیں مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے پرکا چاہیں گے خدا با خدا بیٹے خدا نصفہ خدا ہم بڑی آج سے انکساری فروتنی کے ساتھ تیرے پاس آتے تجھے موباری کہتے خدا اور آج کے خوبصورت دن کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے خدا جو تُنہیں ہماری زندگیوں کے لیے انعائے کیا خدا تُنہیں ہم سب کو زندگیوں کی زمین پر رکھا خدا اور موقع دیا آگے ترے کھر پر آ کر تجھے موبارے کہہ سکیں آج کی ساری ہم تو سیسائیس کے لیے باستر عمران برگس صاحب کے لیے کمان خادموں کے لیے کمان میوسیشن کے لیے کہ سب نے مل کر پر شکریہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں میری بہنس سائمہ عارف کے لیے خدا جنہوں نے بیٹر کو لیڈ کیا خدا ہم تیری بندی کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں باستر عمران بیس صاحب کے لیے جتنے وسیلہ سے ہم نے تیرے صدری برش کلاب کو سنا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس وقت جتنے یہ بہن بھائی خدا مغلی بیماریوں کے اندر ہے پریشانیوں کے اندر ہے اگر جس وقت یہ خدا تیرے بھگی اور دیٹھنوں نے اپنے دہنے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھتا ہے تو ہم سارے خادم خادم ہیں مل کر پاک خدا پوری کلیسیہ کے لیے تیری برکہ چاہیے ابھی اور اس کی بطل پھر آپ پاکو ان کی زدگیوں کے اندر اجلالی کام کریں اور یہ تیرے نام پر فقہ پھائیں کیونکہ تو شافی ہے تو پاک ہے تو سنوہ خدا ہے تو سمجھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے اور اگر چرچینوں نے خدا اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے دیل کے اوپر رکھا پاک خدا آپ خادم نہیں چاہتے کہ اشبت ترے بیٹھے اور بیٹھنا انگیا کا دل کی مرادے لے گا پرے پاس آئے تری حضوری میں چھوئے لیکن ترہا پاک رو جانتا ہے یہ تو مسیح ناشتری کے نام سے ترہا سمان کھنے اور ترہا جوال دیکھیں اسی طرح خدا آج کی ساری اپلیکیشنز کے لیے ہم تری بھرکہ چاہتے ہیں اگرچہ جو کچھ بھی ان ساری اپری پیس کندل لکھا گیا تو ہم اندرے مصرہ کو چاہتے ہیں بہت کچھ لکھا گیا بہت سارے مشکلات کے اندر پریشانیوں کے اندر بیماغوں میں دکھوں میں مسیحوں میں پاہدہ ہم اندرے مصرہ کو چاہتے ہیں آج کی ان ساری اپلیکیشنز کے وسیضہ سے ترہا پاک رو ان کی صدقیوں کے اندر کام کرے اور یہ ترہا جرال دیکھیں اگرچہ جتنے پہن بھائی ہم فیسکل کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان تمام ہم بھینوں کے لیے بھائیوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹوں کے لیے خاتموں کے لیے جتنے بھی پاکستان سے ہیں بردن ملکوں سے اماغ ہوا اگرچہ بہت ساری اپلیکیشنز کو ہم نے فیسکل کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے میری حصوری میں پیش کیا جا رہا تو ہم تری اماثہ کو چاہتے ہیں کہ تو اپنے نام کو جلال دینا تاکہ ترہا پاکرو جلالی کام کرے اگرچہ اندر پیارے ہم سے ہزاروں میل دور ہیں ماہ خودہ لیکن ترے کبھی ہاتھ کے نیچے ہیں ماہ خودہ ابھی اور اس وقت تو ان کی صدقیوں کے اندر جلالی کام کر بھولانا جتنے فیسکل کے ذریعہ سے ہیں ہر ایک بھائی کے لیے ہر ایک بہن کے لیے ہر ایک بسودہ کے لیے بچے کے لیے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے نامانسل شہبان کے لیے مشم صاحب کے لیے اماؤں بیٹے بیٹنوں کے لیے تو فیسکل کے ذریعہ سے اپنے اپلیکس کو پیش کریں ان کی اس محبت کے لیے ان کے لب کے لیے تیرا شکریہ ادا کرنے تیرا پاکرو جہاں جہاں سے دیکھ رہے وحید پر ان کی صدقیوں کے اندر کام کریں تاکہ یہ تیرا جلال دیکھیں ان کے کھنانوں کے لیے فیبلیوں کے لیے خاندانوں کے لیے مشنس کے لیے میں نے بھر کر چاہتا ہوں کہ تو اپنے نام کو جلال دینا تیرا پاکرو فتح سے پھڑ کر قلبہ ادا کریں اسی تیرا پرسپرے سفر کے لیے ہم دیرا شکریہ ادا کرتے ہیں AIS DVD کے لیے ہم تری برکہ چاہتے ہیں اٹرنال آئی ٹی وی کے لیے ہم تری برگہ چاہتے ہیں اٹرنال آئی جرچ ہم پاکستان کے لیے ہم تری شکل کوزاری کرتے ہیں اپنے سینئر پاس. صاحب کے لیے ان کی مسیس کے لیے پچوں کے لیے برکہ چاہتے ہیں اپنے آپ کے لیے آپ PMS کے لیے پچوں کے لیے فضل فیبلی کے لیے اور اپنی ٹیم کے ان سارے خادموں کے لیے جہ... ہمارکہ دلی ہماراں پڑھ لوگوں کے لیے منتوبہ کرتے ہیں ان کے گھرانوں کو برکت دیتے ہیں انہیں بھائی کے لیے جو سوظہ فریو کر لیے بیٹی عادل کے لیے شباہل کے لیے نسہار کے لیے چکرنیوں بناتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ برکت باتے ہیں ان تیساتی ہے سیکنریٹی کے لیے جو تحنے بھائی کرتے ہیں سیکنریٹی کا کام کرتے ہیں چیکی کا ان کو بلکہ دیتے ہیں اپنے مل کے پاکستان کے لیے پاکستان کی کورپنٹ کے لیے پاکستان کی داروں کے لیے ہم تری بلکہ چاہتے ہیں تمام چرچس کے لیے تمام پششت سہبان کے لیے تمام پاسر سہبان کے لیے پاتر سہبان کے لیے ایڈرنس کے لیے ڈیکنس کے لیے امینجلس کے لیے مبشرس کے لیے سسٹرز کے لیے تری بلکہ چاہتے ہیں جنہیں بھائی کنم کرتے ہیں اور آج کی ساری مارننگ سرورس کے لیے آپ نے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ مانگا تو نے آسمان کو کھول کر انائیت کیا خسی کے نام سے آمین آئیتوں کو ہاتھوں کو اٹھائیں مل کر بولیں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شہر ہے تیری بات شہر ہے ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام متحسین کے ساتھ بالخصوص حاضر جمعات کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جبکہ بھی فیس بک کے سجیہ سے یکیپ کے سجیہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھرانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ آپ سے لے کر آپ بلو ابا تکر ہوتی رہے ہیں آمین باپ اور بیٹھے رونکوس کے نام میں آمین مسئلہ آپ سب کو اسلام اسلام ٹکر ساتھ چاہئے گوڑ پیس شوال اپنا کیا رکھیے گا اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے اللہ پاکستان پاکستان سب کو سب کو سب کو